موسیقی کام بہت زیادہ تھا اور کچھ میری طبیعہ تھوڑی سی خراب ہو چکی تھی جو کہ آپ دوستوں کی دعاوں کے ساتھ اب بالکل ٹھیک ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اب ہم دوبارہ آئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے لیٹس ٹولز لے کے آؤں گا گفٹ لے کے آؤں گا انفرمیٹیو ویڈیوز لے آپ کے لئے لے کے آؤں گا تو کچھ دوستوں نے مجھ سے قیسچن کیا تھا کہ سر نوکیا کے فلیشنگ کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں جو نوکیا پہ کنٹیکٹ سرس آتی ہے اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں تو ان کے لئے آج میں ایک ویڈیو لے کے آنے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں چلتے ہیں ڈیکسٹوپ کی طرف تو دوستو ہم جب نوکیا کی فلیشنگ کرتے ہیں تو نوکیا میں تین یا چار قسم کے موبائلز آتے ہیں ایک نوکیا کیپیڈ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے کیپیڈ میں اور ایک نوکیا ٹچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نوکیا کے جو ہے وہ دو ورجنز ہیں ایک ڈی سی ٹی فور اور دوسرا بی بی فائیب جو کہ آج کل چل رہا ہے ٹھیک ہے ڈی سی ٹی فور میں موبائلز میں کون سے آتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں گوگل پر سرچ کرتا ہوں یہ موبائلز کی جنریشنز تھی ٹھیک ہے پہلے ڈی سی ٹی فور چلتا تھا بی بی فائیب ٹھیک ہے اب وہ بھی بی بی فائیب ہے لیکن اب جو ٹچ موبائلز آیا وہ زیادہ ایم ٹی کے میڈیا سیٹ جو ہے ان میں فکس ہے اس طرح سانا کہ یہ ڈی سی ٹی فور موبائلز تھے اوڈ ٹھیک ہے اوڈ بل کوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کے نوکیا بارہ سو نوکیا دس دس نوکیا بارہ بارہ گیارہ بارہ یہ سارے جو ہیں وہ ڈی سی ٹی فور موبائلز ہیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بی بی فائیب نوکیا بی بی فائیب میں جو لیٹس ہمارے جو موبائلز ہیں وہ جو چل رہے ہیں آج کل یہ آ رہے ہیں جیسے کی یہ نوکیا ایک سو دو ایک سو پانچ نوکیا آشا میں ہے موبائلز ٹھیک ہے اور یہ جو موبائلز ہیں یہ آ رہے ہیں ڈی سی ٹی فور میں سوری بی بی فائیب میں جیسے یہ ہے ٹھیک ہے دو سو سولہ دو سو پندرہ تھا اب ان کی فلیشنگ کیسے کی جاتی ہے میں آپ کا بتاتا ہوں کہ جو ہوتے ہیں موبائل ڈی سی ٹی فور ٹھیک ہیں ڈی سی ٹی فور موبائل وہ ہوں گے جن میں یو ایس بی کیبل نہیں لگے گی ہمارے پاس جو یو ایس بی کیبل ہوتی ہے وہ ان میں نہیں لگے گی ان میں بریک پین لگتی ہوتی تھی چارجنگ کے لیے آن لی آن تو وہ ہوتے ہیں ڈی سی ٹی فور ڈی سی ٹی فور جو موبائل ہیں ان کی فلیشنگ ہوتی ہے یو ایف ایس باکس سے جو کہ ان کے سرورز جو ہیں وہ اب تک ڈیڈ ہو چکے ہیں اور موبائل زیادہ تر اب تک ڈی سی ٹی فور جو موبائل وہ ہیں ہی نہیں ہیں زیادہ تر بی بی فائی موبائل آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی جو ہے وہ ہم فلیشنگ کرتے تھے یو ایف ایس باکس سے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی پکچر دکھا دیتا ہوں کہ یو ایف ایس جو موبائل ہے سوری باکس ہے وہ کون سا ہوتا ہے یو ایف ایس باکس ایک چھوٹا سا باکس ہوتا تھا یو ایف ایس تھیری میں بھی ہوتا تھا ہاک میں بھی ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ تھا یو ایس باکس دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ اس کا سیٹ اپ تھا اس طرح سے یہ بھی یو ایس باکس ہے ایٹی ایف باکس ہو گیا یہ دیکھیں یہ جو لیٹسٹ یو ایف باکس ہے وہ ہے یہ یوز ہوتے ہیں نوکیا ڈی سیڈی فور کی فلیشنگ کے لیے اب آپ کے ذہن میں ایک قویسٹن ہوگا کہ نوکیا ڈی سیڈی فور کی فلیشنگ کیسے ہوتی ہے جبکہ ان میں تو یو ایس بی کیبل لگتی نہیں ہے ان کی فلیشنگ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پن پوائنٹس ہوتے ہیں جب ہم بیٹری نکالتے ہیں تو سم والے جیکٹ کے نیچے ان کے پن پوائنٹس ہوتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نوکیا میں پن پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایف بس جو کیبل ہوتی ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ ہیں وہ کیبلز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایف بس کیبل ہے ان میں پن پوائنٹس کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دیٹیل کیسے بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ موبائل ہے اس کے وہ جو سم کے آگے وہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس گیارہ پوائنٹس انہوں نے دیا ہوتے ہیں وہاں پہ ٹھیک آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈن کلر کے وہ ان کے ہوتے پن پوائنٹس جہاں جس کے پیچھے وہ ایف بس کیبل وہ لگتی تھی ٹھیک ہے وہ ایف بیٹری نکال لیتے تھے اور ایف بس جو کیبل ہے وہ ان کے پیچھے فکس کر دیتے تھے اور اس کی جو یعنی کہ آؤٹپوٹ ہوتا تھا وہ دیتے تھے یو ایف ایس باکس کو ٹھیک ہے یو ایف ایس باکس تھا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا تھا ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد اس کو ایزی لیے ہم فلیش کر سکتے تھے یہ دیکھیں یہ تھی ایف بس کیبل یہ دیکھیں یہاں پہ جو انہوں نے پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں یہ ان پوائنٹس کے اوپر لگتے تھے اور یہ جو اس کی جو اینڈ ہے دوسرا وہ یو ایف ایس کیبل کے اندر لگتا تھا تو اس کے ذریعے ہم ڈیسی ٹی فور کو فلیش کر سکتے تھے ٹھیک ہے اب کیونکہ ڈیسی ٹی فور ختم ہو چکے ہیں تو اب اکثر موبائل ہیں جو کہ ایف بس کیبل جو ہے اس سے ابھی بھی فلیش ہوتے ہیں زیادہ تر ضرورت ہمیں نہیں پڑتی ایف بس کیبل کی ہم ڈائریکٹ ہی اس پہ پن پوائنٹ لگا دیتے ہیں کیسے لگاتے ہیں میں آپ کو بھتاتا ہوں اگر ہمارے پاس موبائل آیا ہے نوکیا ایک سو پانچ یا نوکیا ایک سو دو ٹھیک ہے نوکیا ایک سو دو پن پوائنٹ اس میں یو ایس بی کیبل نہیں لگتی ٹھیک ہے یو ایس بی کیبل نہیں لگے گی تو ہم کیا کریں گے سوری ایک سو دو میں نے لکھ دیا ہاں وان زیرو وان ٹھیک ہے نوکیا وان زیرو وان اس کی جب ایف بس کیبل اس کو ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہم اس کو کیسے سسٹم کے ساتھ ڈیٹیکٹ کروا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ نے جو بھی موبائل آپ کے پاس آیا آپ نے اس کا پن آؤٹ دیکھ لینا اب یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ پن آؤٹ اس کا دیا ہوا ہے یہ جو پوائنٹس ہیں مین ہیں ہم یہاں پہ سمپل کوئی کیبل کنیکٹ کر کے کٹ کے یہاں پہ لگائیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی سسٹم کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر جائے گا کیسے لگائیں گے جیسے کہ یہ لگائی ہوئی ہیں کیبلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے اس طرح سے کیبل لگائی ہے آگے سے اس کی جو ہب ہے وہ ہم سسٹم کے اندر لگائیں گے اس کو فلیشنگ کر دیں گے ایزیلی یہ ایزیلی فلیش ہو جائیں گی تو جو نارمل موبائلز ہیں یو ایس بی کیبل آؤ والے ٹھیک ہے آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ یہ ڈی سی ٹی فور موبائلز اور ان کو کیا سے فلیش کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی موبائل آتا ہے اس میں یو ایس بی کیبل نہیں لگتی تو ایزیلی آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے سمپل گوگل پہ جا کے سب سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے یو ایس بی کیبل یو ایس بی کیبل پن آؤٹس ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہوگا تو پھر ہی آپ وہاں پہ پوائنٹ ہے وہ لگا سکتے ہیں یہ وہ کیبل ہے ٹھیک ہے یہ ہم یو ایس بی کیبل کارتے اس میں چار وائرز نکلتی ہیں یہ پہلی جو ریڈ وائر ہے وہ ہے یو ایس بی وی سی سی کے لیے یعنی کہ کرنٹ کے لیے فائی بولٹ کے لیے پوزیٹیو ٹھیک ہے اس کے بعد جو وائٹ آتی ہے وہ ہے ڈیٹا پلس کے لیے جس کو ڈی پی بھی کہتے ہیں ڈیٹا پلس ٹھیک ہے اور یہ تھرڈ ہے ڈیٹا مائنس کے لیے جس کو ڈی ایم کہتے ہیں ڈی پی ڈی ایم ٹھیک ہے اور یہ بلیک ہے یہ گراؤنٹ کے بارے ہوتی ہے یہ اس سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیبلز کون سے اب ان کے بارے میں کوئی پتا ہوگا تو پھر ہی آپ موبائل کا جو ہے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح سے یو ایس بی کیبل آپ سے آپ نے ایک کارٹ لین نہیں ہے چار وائٹ نکلیں گی آپ کے پاس موبائل آیا جی نوکیا دو سو پچیس ٹھیک ہے نوکیا دو سو پچیس ہے اگر اس میں یو ایس بی لگتی ہے تو وہ اگر وہ خراب ہوئی ہوئی ہے تو اس کے پن پوائنٹس بھی انہوں نے دی ہوئے ہیں نوکیا دو سو پندرہ ہے وہ بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے لکھنا ہے نوکیا دو سو پندرہ پن آؤٹس کیا پن آؤٹس نوکیا دو سو پندرہ پن آؤٹس آپ جیسے لکھیں گے تو وہ آپ کو اس کی پن آؤٹ دے دے گا یعنی کہ انٹرنیٹ پر ہزار ہو ایسے قسم کی پکچرز آپ کو مل جائیں گی جن کے ذریعے آپ ان کو ایزی لی جو ہے وہ فلیش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں نوکیا دو سو پندرہ کی انہوں نے یہ دیکھیں ہزار قسم کی پن آؤٹس دی ہوئی ہیں جن کو بھی میں نے بھی فلیش کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ ورکنگ کرتی ہیں یہ پن آؤٹس جو بھی ہیں یہ میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ مہنے کہ ورکنگ میں ہیں یہ میں نے چیک خود بھی کیا ہے اس کو میں نے فلیش خود بھی کیا ہے ٹھیک ہے کیسے کیے میں دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ پکچر ہے نوکے دو سو پندرہ کی پین آؤٹ کی ٹھیک ہے یہ اب دیکھیں یہ نکیہ والی لائن میں انہوں نے بلیک لگا ہی ہے کیونکہ یہ ہو گئی گراؤنڈ کی ٹھیک ہے اس کے اوپر انہوں نے یعنی کہ ریڈ وائر لگا ہی ہے وہ ہوئی اس کی وی سی سی کی یعنی کہ پوزیٹیو کرانٹ کی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے وائٹ لگا ہی وہ ہے ڈیٹا مائنس اور اس کے بعد گرین ہے وہ ہے ڈیٹا پلس کی اوہ سوری ڈیٹا پلس کی ہے یہ وائٹ اور گرین ہے ڈیٹا ماینس کی یہ جب کیبلز لگا کے آپ دوبارہ سپلائی کے ساتھ کرنٹ دیں گے موبائل کی بیٹری کو موبائل کو تو آٹرمائٹیکل سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر جائے گا اس مدد سے آپ ان کو فلیش کر سکتے ہیں یہ ڈی سیٹی فورم جو موبائلز ہیں ان کو فلیش کرنے کے لیے آپ کے پاس اولڈ کوئی ٹول ہونا لازمی ہے جیسے کہ ایٹی ایف ٹول ایڈوانس ٹربو فلیشر ان کے زیادہ تر جو سرورز ہیں وہ آج ڈاؤن ہو چکے ہیں وہ ورکنگ میں نہیں ہے کوئی کسی کے پاس ایٹی ایف چل رہے تو وہ ٹھیک ہے ان کی لیٹرز کو اپریڈ نہیں آتی یہ ہے ایڈوانس ٹربو فلیشر آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے مدد سے ہم ڈی سیٹی فور بی بی فائب جو سمام موبائلز ہیں نوکیا والی ان سب کو فلیش کر سکتے ہیں اور ایٹی ایف کے اندر کچھ سامسنگ کے ڈیڈ بوٹ رپیر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک باکس ہو گیا اس کے بعد ہے سائیکل آن باکس سائیکل آن باکس بھی آن لیو نوکیا کے لیے یوز ہوتا تھا جو کہ اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے ان کے مدد سے بھی ہم تمام نوکیا ہیں ان کو ہم فلیش کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ ہے ان کے پاس ان کے ایف بس کیبلز بھی ہوں گی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں اگلی ایک ویڈیو بناوں گا جہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یہ کیسے بائے کر سکتے ہیں نوکیا کے لیے نوکیا کی ایف بس کیبلز ٹھیک ہے جن کے کنٹری موبائل آتے ہیں اکثر کنٹری موبائل یہ جو ہیں ڈی سی ٹی فار کے یہ بند ہو چکے ہیں نہیں آتے یہ تھا سائیکلون باکس اور جو ایف ایس میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ تین باکس ہیں جو کہ ڈی سی ٹی فار اور بی بی فائب کی فلیشنگ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان کے بغیر ڈی سی ٹی فار کے جو موبائلز ہیں وہ فلیش نہیں ہوتے اس کے بعد آیا تھا یہ بی بی فائب کی اب یہ جو نوکیا دوسر سولہ تھا دوکیا دوسر پانچ نوکیا 102101225 یہ جو نوکیا کے موبائلز ہیں یہ اب ہم فلیش کرتے ہیں نوکیا انفینیٹی بیسٹ کریک سے جو کہ میرے پاس یہ ہے نوکیا بیسٹ کریک اس کا میں نے لنک نیچے دسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے در یہ آپ موبائلز کو کیسے فلیش کریں گے آپ نے اس کو سیمپلی اوپن کرنا ہے یہ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس کو موڈل دیکھنا ہے موڈل کیسے دیکھنا ہے کہ آر اے آر ایم میں اس کو موڈل ہوتا ہے جب ہم بیٹری نکالتے ہیں میں آپ کو دکھا دکھتا ہوں میں نے نوکیا آر ایم آٹھ سو چوبیس لکھا ہے ٹھیک ہے اس کا آر ایم کہاں پہ لکھا ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو بیٹری ہم نکالیں گے اس کے پیچھے جو ہے اس کا آر ایم لکھا ہوتا ہے یعنی کہ موڈل اس کا یہ دیکھیں یہ آٹھ چوبیس یہ موبائل ہے جب آپ موڈل کی بیٹری نکالیں گے تو وہاں پہ آر ایم بھی لکھا ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو آر ایم چیک کرنا ہے آر ایم چیک کرنے کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں کافی سارے انہوں نے یہ موبائلز ہیں وہ ایڈ کیوں میں جو اس کا آر ایم ہوگا آپ نے وہاں سے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کی تین فائلز ہوتی ہیں نوکیا کی یہ جو بی بی فائی موبائل نے ایک ایم سی ایو ہوتی ہے ایک اس کی پی پی ایم ہوتی ہے اور ایک اس کی ہوتی ہے سی این ٹی ایم سی ایو فائل ہوتی ہے پی پی ایم ہوتی ہے اور سی این ٹی ہوتی ہے اور جو ڈی سی ٹی فور موبائلز ہوں گے ان کی جو ایکسٹینشن ہوں گی وہ ڈبل زیرو ہوگی ڈبل زیرو ون ہوگی ڈیجٹس میں ہوگی ٹھیک ہے نمبرز میں ون ہوگا بان سے لے کے ٹین تک کوئی بھی ڈیجٹ ہو سکتا ہے تو ان کی وہ جو یعنی کہ وہ فائلیں ہیں وہ ہم ان کے ذریعے فلیش نہیں کر سکتے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ان کی کون سی فائلز ہیں جو ڈیسیٹی فور کی فائلز ہیں وہ کسی باکس کی مدد سے ہی ڈیسیٹی موبائل میں ہم فلیش کر سکتے ہیں بائی دوئے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کوئی بھی حل نہیں ہے کہ ہم نوکیا ڈیسیٹی فور کی جو موبائل ہیں ان کو فلیش کر سکیں اب میرے پاس یہ نوکیا سولہ سولہ آر ایچ ایکسو بچیس ٹھیک ہے اس کی فائل پڑی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی فائلیں کون سی اب یہ دیکھیں اس کی یہ فائلیں ہیں پائنسو دس فائل فائیو تھرٹی فائل ڈیسی پی وی پی ایل بین ڈیسی پی وی پی ایل بین آہ فائیو تھری یو اے فائل فائیو ون ایم جی فائل اب یہ دیکھیں یہ وہاں پہ تو سلیکٹ ہمارے پاس ہونی نہیں ہے کیونکہ اس کا کیا ہماری ایکسٹرنشن نہیں میچ کرتی کیونکہ یہ ڈیسی ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس ہیں بی بی فائیو موبائل وہ یہ میرے پاس ہے آر ایم سکس زیر فائیو اس کی فائلیں آپ دیکھیں کون سی ہوگی آہ نہیں یہ بھی جو ہے وہ ڈیسی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایفی ایس ایکس وی ٹوینٹی وان ڈیسی پی ایس پی آر وی پی ایل بین یہ بھی ہے اسی میں یہ بھی نہیں ہوگی اور یہ نوکیا ایکسو تیس ڈیول سیم یہ موبائل ہے اس کی جو ہے وہ فائل ہوں گی یہ بھی باکس کی مدد سے ہی ہوگا ہمارے پاس اگر ایم سی یو پی پی ایم سی اینٹی فائل ہوگی تو پھر ہی ہم اس کو فلیش کر سکتے ہیں موبائل کو البتہ نہیں کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں نوکیا ایکسو بارہ آر ایم آٹسو سینٹس موبائل ہے اس کی یہ دیکھیں یہ ایک تو ایم سی فائل ہے پی پی ایم ہے اور یہ جو ایمیج فائل ہے یہ سینٹی فائل ہوتی ہے اس کی تھک ہے ان کو ہم یوز کرتے ہوئے اس کو فلیش کر سکتے ہیں ایزیلی تھک ہے یہ تو ہوگیا اولڈ نوکیا کا آپ اس کے ذریعے سیمپلی جو ہے موبائل کو فلیش کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ نے سیمپلی یہاں پہ فائلیں وو سیلیکٹ کرنی ہیں جیسے فائلیں سیلیکٹ کریں گے جہاں پہ ڈیڈ موڈ پہ چیک لگا کر ہم جہاں سے فلیش کا بٹن دبائیں گے اور جو نوکیا موبائل کی بوٹ کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے آپ نے اپنی موبائل کی بیٹری نکال لینی ہے اور اس کی جو بوٹ کی ہوتی ہے وہ اس کا پاور بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیبل انسٹ کرنی ہے پاور بٹن دبانا ہے اور جیسے ہی بیٹری انسٹ کریں گے تو آٹومائٹکلی آپ کا موبائل ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا میں نے نوکیا کے ڈرائیورز بھی دے دی ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لینک ہے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نوکیا کی یوائیور فلیشنگ کر سکتے ہیں تو یہ تھے تھے اولڈ موبائل کی بات ہو رہی تھی جو آج ہمارے پاکس لیٹسٹ جو موڈلز ہیں وہ ہم ایزیلی میریکل کا جو باکس ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آلہ دین ہے جیس ہم آلہ دین اس سے بھی اس کو فلیش کر سکتے ہیں اور جو ہم ڈاؤنگل جو نوکیا کے لئے یوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفینیٹی بیسٹ ڈاؤنگل ٹھیک ہے انفینیٹی بیسٹ ڈاؤنگل وہ ہم جو نوکیا کی فلیشنگ ہے اس کے لئے یوز کرتے ہیں یہ تو تھی بات یہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آ چکی ہوگی اب ہم میریکل کے ذریعے یہ موبائلز کو کیسے فلیش کرتے ہیں جو اب لیٹسٹ موڈلز آ رہے ہیں وہ ہیں میڈیا ٹیک چپ سیٹ کے اندر ٹھیک ہے ان کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے سی پیو ہے وہ ہے میڈیا ٹیک کا جو میڈیا ٹیک ہے وہ ایزی لئے ہم میریکل باکس کی مدد سے ہم ان میں فلیشنگ یا ان لاکنگ کر سکتے ہیں جو آج کل کے موبائلز ہیں ان پر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کے اندر کنٹیکٹ سروس بہت زیادہ آتی ہے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ کنٹیکٹ سروس کیا آتی ہے کیوں آتی ہے نوکیا ایکسو پانچ ایک موبائل ہے ٹھیک ہے ہر موبائل کا جو ہوتا ہے اپنا اپنا کوڈ ہوتا ہے یہ آپ سب کو نہیں پتا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں ہر موبائل کا ایک کوڈ ہوتا ہے پرودکٹ کوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ جب ہم موبائل کی بیٹری نکالتے ہیں موبائل کی بیٹری نکالتے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے سرچ کر کے کیسے بتاؤں کہ پروڈکٹ ہو جاتا ہے ہاں یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں یہ اب ٹھیک ہو گیا بلکل یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پکچر ہے یہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں بڑی کر کے یہ دیکھیں یہ تو تھے اس کے جو ہے پین آؤٹس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آر ایکس ڈی مائنس یہ پلس یہ ٹی ایکس یہ گراؤنڈ بلیک ٹھیک ہے اس کا اب یہ دیکھیں نیچے انہوں نے یہاں پہ اس کا جو ہے موڈل لکھا ہوا ہے آر ایم نو سو چوالیس ٹائپ نو سو چوالیس ٹھیک ہے آر ایم یہ اس کا پروڈکٹ کوڈ لکھا ہوا ہے کہ زیرو فائب نائن ایس ٹی آر زیرو یہ اس کا پروڈکٹ کوڈ ہے جب ہم اس کی فائل نکالیں گے ہمارے پاس آج کل کیا طریقہ بنا ہوا ہے ہمارے پاس کوئی موبائل آتا ہے ہم بھاگ کے جاتے ہیں جناب گوگل پہ نوکیا ایکسو پانچ فلیش فائل ڈاؤنڈوڈ فائل یہاں سے اٹھائی اٹھانے کے بعد اس کو سمپل فلیش کر دیا وہ جو فائل ہوتی ہے اس کے پروڈکٹ کوڈ کے مطابق نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کا جو ہوتا ہے اس پہ کنٹیکٹ سر رس آ جاتی ہے جو فائل اس کو میچ نہیں ہوتی تو اس پہ کنٹیکٹ سر رس آ جاتی ہے جب موبائل کی فائل اس کے کوڈ کے مطابق نہیں لگے گی تو اس پہ کنٹیکٹ سر رس آ جائے گی یہ پروبلم ہے کنٹیکٹ سر رس کی ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کنٹیکٹ سر رس کیوں آتی ہے ہم نے آج کل کیا کرتے ہیں آج کل ہم میریکل کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں کیونکہ جو نوکیا کے موبائلز آ رہے ہیں وہ زیادہ میڈیکل سے جو ہے وہ ایزیلی فلیش ہو جاتے ہیں ہم نے کیا کرتے ہیں زیادہ تر جو ہمیں فائلیں ملتی ہیں وہ بین فائل ملتی ہے چائنیز کی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا میڈیکل اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد ہم نے میڈیا ٹیک میں کیا ہے میڈیا ٹیک کے اندر ہمارے جو آرہے موڈلز ہوتے ہیں وہ ایزیلی جو اس کے اندر دیئے ہوئے ہیں وہ آج کل مارکیٹ میں وہی جو ہے وہ یوز ہو رہے ہیں موڈلز ٹھیک ہے ہم نے سیمپل جو فائل ڈاؤنڈ کیا وہ اس کے اندر فٹ کی فٹ کرنے کے بعد فٹ کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کرتا ہے سیمپلی فلیش کر دیتے ہیں فائل اس کے کوڈ کے مطابق نہیں ہوتی وہ جب موبائل پہ لگتی ہے موبائل کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے کوڈ کے مطابق میچ نہیں ہوتی تو وہ جو ہوتی ہے موبائل کو کنٹریکٹ سروس پہ سٹک کر دیتی ہے جو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے ہزاروں کے سن کی ویڈیوز پڑھی ہیں لیکن جو میں آج آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا یہ میری گارنٹی ہے کہ جو میں آج آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کنٹریکٹ سروس ریموو کرنے کا وہ آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس پر میری پہلے بھی ایک ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنی ہوئی ہے جو کے بہت ہی یوزفول ویڈیو ثابت ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کنٹریکٹ سروس ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں جی ہم نے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کے کوڈ کے مطابق موبائل کے کوڈ کے مطابق ہم نے فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سمجھا گیا آپ کی بات کیسے کریں گے پہلے دو میتھڈز یوز ہوتے تھے جن دوستہ کے پاس بی بی فائب ہے ان کے لئے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کیونکہ بی بی فائب کے اندر میں آپ کو ایک منٹ آپ کو نا میں بی بی فائب کی بھی سمجھا دیتا ہوں میں بی بی فائب سسٹم کے ساتھ انسائٹ کرنوں ایک دفعہ انسائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اس کے اندر سے ہم کیسے جو ہے موبائل کے جو کنٹیکٹ سروس ہے اس کے جو فائل ہے اس کے کوڈ کے مطابق کیسے ہم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو آج کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہے انفینیٹی باکس بیسٹ جو کہ بیسٹ ڈونگل کا سیٹ اپ ہے جس کا کریک ابھی تک نہیں ہے کریک جو ہے وہ انفینیٹی بیسٹ نوکیا کا ہے جو اولڈ ورجن ہے ٹھیک ہے اب یہ میں اوپن کر رہا ہوں اس پر تین یا چار پانچ سیکنڈ لگیں گے کیونکہ یہ ڈونگل ہے ڈونگل ورکنگ کرنے میں تھوڑا بہت ٹائم لیتی ہے جن دوستوں کے پاس تو یہ ڈونگل ہے یہ غالباً ہے اس کی پانچ ہزار پچپن سو چھ ہزار جو ہے وہ مارکیٹ کی پرائس ہے انشاءاللہ میں آگے نیکس ویڈیوز بناوں گا کہ آپ پاکستان میں انڈیا میں اور اردر جو کنٹریز ہیں اس کے اندر جو جو میرے بھائی دوست رہتے ہیں وہ ایزیلی جو ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اچھی پرائس میں ڈونگل اور جو باکس ہیں وہ کیسے بائے کر سکتے ہیں تو دوستو اس لیے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیئر کے ساتھ ویڈیو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک پرابلم کی سمجھو اگر آپ ایک پرابلم کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر ہی آپ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ آئے گی on the way آپ کو اگر نہیں سمجھ آئے گی تو آپ پرابلم بھی سالب نہیں کر سکتے تو ہر چیز کی جو گہرائی ہوتی ہے ڈیپیت ہوتی ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے اس کی گہرائی تک جانے کے لیے کہ پرابلم آخر آ کہاں سے رہی ہے کیوں آ رہی ہے پرابلم ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے وہ نوکیا بیسٹ انگل ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اب اس کے اندر کیسے ہم نوکیا کے جو موبائل ہیں وہ کوڈ کے مطابق ہے ہم جائیں گے نیوی مینیجر میں ٹھیک ہے نیوی مینیجر میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوسچن ہوگا کہ جب یہ بی بی فائب ڈونگل نہیں تھی تو پھر ہم کوڈ کے مطابق کیسے فائلیں ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اس کا بھی میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں اب یہ دیکھیں ہم آگئے ہیں نیوی مینیجر کے اندر یہاں سے یہ دیکھیں انہوں نے کافی سارے موڈلز دی ہوئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی موڈل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھیں کوڈ کے ساتھ ان کی فائلیں ملی ہوئی ہیں ہم کو یہ دیکھیں یہ ایک موڈل ہے اس کے اندر اتنی کوڈنگ کی ہوئی ہے فائلوں کی اتنے موبائل ایک موڈل کے چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے کا کوڈ ہوگا وہ ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ ڈاؤنلوڈنگ پہ لگائیں گے یہ جو ڈونگل ہے یہ پہنے سات منٹ کے اندر فائلیں ڈاؤنلوڈنگ کر کے آپ کے موبائل کو آٹومیٹکلی فلیش کر دیں گے جس سے آپ کے موبائل ہو جائے وہ کنٹیکٹ سرورس پہ کبھی نہیں آئے گا یہ تقریبا پانچ ہزار پچپن سو قیمت ہے اس ڈونگل کی جو کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے اگر یہ ڈونگل کسی کے پاس نہیں ہے تو ان کے لئے وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ پہلے دو میتھڈ تھے کہ ایک تو ہوتا تھا نیوی فریم وینیجر جس کا سرور آج کل ڈاؤن ہو چکا ہے اور دوسرا تھا نوکیا فرم ویر سیوٹ اس کے اندر بھی ہم کیا کرتے تھے کنٹیکٹ سرورس سے اس کے موبائل کی جو موڈلز تھے اس کا جو کوڈ ہم وہاں پہ دیتے تھے آٹومیٹکلی ان کی جو فائل ہوتی تھی وہ جنریٹ ہو جاتی تھی کورڈ کے مطابق ہم فائل ڈاؤن لوڈ کرتے تھے اور نوکیا انفینیٹی سے یا میریکل باکس اس کو فلیش کر دیتے تھے نوکیا کا جو موبائل تھا وہ کنٹیکٹ سرورس پہ نہیں جاتا تھا اور ہنڈر پرسنٹ سولب ہو جاتا تھا جو یہ میریکل باکس ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ٹی کے اندر جہاں پر بھی انہوں نے دس پینٹیس دس چھتیس نوکیا گیارہ دس ایک گیارہ تیس گیارہ چونتیس تک یہ گیارہ چھتیس ٹی اے یہ جو ٹی اے میں موبائل ہیں وہ اج کل جو لیٹسٹ نوکیا کے موبائل مارکیٹ میں آئے ہیں یہ ان کے لئے اب جو فرم ویر سیوٹ تھا اس کا بھی سرور ڈاؤن ہو چکا ہے اور جو نئے بھی فرم مینجر تھا اس کا بھی سرور ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے تو اب ہم کوڈ کے مطابق فائل کو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ایک میں نے لنک آپ کو نیچر ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے اس کو چیک کریں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرم ویر جو ہے سوپویر ہے سیلومانیا ڈاؤٹ کوم پہ اس کا لنک میں نے نیچر ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ وہاں سے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آپ نے صرف کیا کرنا ہے موبائل کا جو پروڈکٹ کوڈ ہے وہ آن لی آن آپ نے صرف اس کا پروڈکٹ کوڈ جہاں پہ لکھنا ہے تو اوکے کر دینا اس کی جو اس طرح سے فائل ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی فائلیں آ چکی ہیں یہ اس کی اریجنل فائل ہے کوڈ کے مطابق ٹھیک ہے آپ نے پریشانی ہوئے جو لیٹس اب مارڈل آ رہے ہیں وہ اس کے اندر شاید تھوڑے بہت نہ ہوں جو اولڈ مارڈل اس کے اندر جتنے بھی ہیں آر ایم دس پہنٹیس یا اس کے علاوہ زیادہ تر گیارہ سے بھی ہے تو اس کے اندر آٹومیٹک لی آپ نے صرف یہاں پہ کوڈ دینا تو اس کا جو ہے وہ اس طرح سے فائل آ جائے گی فائل ہے آپ نے کیسے ڈاؤنلڈ کرنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ایم سی یو کی فائل ہے یہ پی پی ایم کی ہے اور یہ جو ایمیج ہے وہ ہے سی این ٹی کی اب یہ آپ کیسے ڈاؤنلڈ کریں گے اس پہ آپ نے سیمپلی کلیک کرنا ہے ایک ایڈ چلے گا ایڈ کو آپ نے سیمپلی سکپ کرنا ہے تو آپ کی جو فائل ہے آٹومیٹک لی ڈاؤنلوڈنگ پہ لگ جائے گی تو اس طرح سے آپ نوکیا کے جو فائل ہیں ان کو کنٹیکٹ سروس بتا سکتے ہیں بچا سکتے ہیں آپ جب کوڈ کے مطابق ان کی فائل دوبارہ فلیش کر کے یعنی کہ ڈاؤنلوڈ کر کے ان پہ فلیش کریں گے تو آٹومیٹک لی کنٹیکٹ سروس ہے وہ ہنڈرڈ پرسینٹ ختم ہو جائے گی یہ میری گرانٹی ہے آپ کو جن کے پاس بی بی فائب ڈونگل ہے ان کے لیے تو ایزی ہے ورک جن کے پاس نہیں ہے تو ان کے ابھی میں نے سلوشن دے دیا ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہیں وہ فائل ہیں اس طرح ان کی ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا لنک میں نے ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے جہاں سے آپ اپنا کوڈ دیں موبائل کا جس موبائل کا آپ نے فلیش کرنا ہے یا وہ موبائل جو ہے کنٹیکٹ سروس پہ ہے سمپلی اس کا جو ہے فائل ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو فلیش کریں تو آٹومیٹک لی ہنڈرڈ پرسینٹ اس کے کنٹیکٹ سروس ہے وہ ریموو ہو جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں بھی میں سمپل سکی پیڈ کیا ہے میں نے جو فائل ہے یہ دیکھیں نیچے آٹومیٹک لی ڈاؤنلوڈنگ ہونا شروع ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے ایسے آپ ان کا کر سکتے ہیں اب دوسری بات یہ ہے جو لیٹسٹ موڈلز آ رہے ہیں ان کے فائلیں ہیں جو آپ کو اس کو پہ بھی نہیں مل رہی اس کی جو موبائل ہے وہ لوگوں پہ ہیں گے آپ کے پاس نوکیا کا آپ جب نیٹ پہ اس کی فائل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں وہ اس کی بین میں فائل آتی ہے تو اس کو کیسے کنٹیکٹ سروس ریموو کریں گے وہ آپ میریکل کے مدد سے اس کی کنٹیکٹ سروس آنے کے آپ اس کو ایزیلی فلیش کر سکتے ہیں کیسے کہ یہ میڈیا ٹیک ایمٹی کی ہے اس کے اندر آپ یہاں سے جو بھی اس کا موڈلوگ آپ کو سیلیکٹ کریں گے کرنے کے بعد آپ جب یہاں سے رائٹ فلیش کریں گے یہاں سے آپ فائل سیلیکٹ کریں گے بین میں اور آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا اونلی فائر ویر آپ جب یہ دیکھیں اونلی فائر ویر پہ چیک کریں گے تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک آپشن دے گا فائر ویر کریں گے جس طرح موبائل کی جو سلیوش پرابلم ہے اس کو دور کرے گا موبائل کو اور چھیڑے گا بلکل بھی نہیں اس کے ذریعے جب فلیش کریں گے ٹھیک ہے اور کنٹیکٹ سرویس بھی نہیں آئے گی آپ کا موبائل ہوگا وہ اوپو اوپن کنڈیشن میں ایزیلی اوکے ہو جائے گا کوئی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو میریکل کے مدد سے ہم اس طرح سے کنٹیکٹ سرویس انڈیشن ہے نوکیا کے فلیشنگ بھی اسے موبائل سے کر سکتے ہیں اب جو نوکیہ نے جو انڈرائیڈ میں موبائلز آ رہے ہیں تو ان کی فلیشنگ ایسے کریں گے ان کے لئے آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے انڈرائیڈ میں آنا ہے انڈرائیڈ دعنو کے بعد یہاں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نوکیا ٹھیک ہے یہ نوکیا ہے یہ انڈرائیڈ نوکیا میں جو نوکیا ٹور نوکیا تیری نوکیا one کہ یہاں سے اس کو فلیش کر دینا ہے تو نوکیا کے جو ٹچ موبائلز ہیں ان کو ایسے یہاں سے ہم ایسیلی فلیش کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا نوکیا کے بارے میں مکمل گائیڈنس والا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کو کسی بات کے سمجھ نہیں لگی تو آپ پلیز مجھے میسیج کریں ویڈس ایپ پہ بھی میسیج کریں مجھے نیچے میں نے کمنٹ کے اندر بھی آپ کو نمبر دے دوں گا اور ڈسکرپشن کے لنک کے اندر میں نے آپ کو نمبر دیا ہے آپ اس کو یہاں سے چیک کریں اور مجھے کنٹیکٹ کریں اگر آپ کو کسی بات کے سمجھ نہیں آئی تو پلیز مجھ سے ویڈس ایپ پہ کنٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو ہنڈر پرسینٹ آپ کی ہیلپ کروں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو لیٹسٹ ویڈیو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ